سندھ کے معروف ترقی پسند عدیب اور مفقر ابراہیم جوئیو 102 سال کی عمر میں حیدر آباد میں انتقال کر گئے وہ کچھ عرصے سے سانس کی بیماری میں مبتلا تھے محمد ابراہیم جوئیو ایک بے مثال عدیب روشن قیال دانش ہوئے ترقی پسند قوم پرست اور جی ایم سید کے نظریات کے حامی تھے جی ایم آر ڈی ون یونٹ اور سندھ کے ایشیوز پر چلنے والی جدو جہد میں شانہ پشانہ رہے انہوں نے سندھی اور انگریزی زبانوں کی پچاس تسانیف اور سو سے زائد کولم لکھے جس میں فرقہ واریہ سرمایہ دارانہ اور جاگی دارانہ نظام کے اختلاف اور عام آدمی باریوں کی حقوق کے لیے آواز بلند کی ابراہیم جوئیو سندھی عدبی بورڈ اور سندھ ٹیکچ بورڈ کے سیکیٹری کے فرائز بھی انجام دے چکے ہیں ان کے قدمات پر حکومت پاکستان نے انہیں تمکہ برائے صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا ابراہیم جوئیو کوئی شاہ بھٹائی سمیت لا تالات ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ان کے دقاء سے سندھ کے ایک عظیم مفقر عدیب سے محروم ہو گیا ہے